اللہ دوستو اسلام علیکم یہ میرے پاس ویسٹ باسکٹ پڑی تھی پلاسٹک کی جو ہولز والی ہوتی ہے اور اس باسکٹ کو میں نے جیڈ پلانٹ سے اور کچھ سٹون سے ڈیکوریٹ کیا ہے میں نے اس میں سینڈ ڈالی ہے عام نارمل سوئلیس میں ڈالی ہے اور نیچے شاپہ رکھ لیا ہے اگر میں اس میں پلاسٹک کا شاپہ نہیں رکھتا تو وہ نیچے سے بہت زیادہ مٹی بہ جاتی اور پانی بھی اچھی درگی سے بہت کنا مل سکتا سائٹ سے میں نے یہ کٹ دی ہے جو ایکسٹر تھی اور اب اس میں میں نے کو یہ رنگ لیا ہے اس رنگ کو میں نے اس مٹی میں دبا دیا ہے اچھے ترکی سے تاکہ اور اس کے ساتھ تھا یہ میں نے جیڈ کی برانچ سے لگا دیا ہے یہ بہت اچھا بہت خوبصورت پلانٹ ہے ایسی ٹو گرو پلانٹ ہے کٹنگ سے آسان سے لگ جاتا ہے یہ جو گول رنگ ہے یہ جب بڑھے گا تو اس رنگ کیوں پر آ جائیں گے اس طرح گول شیپ میں اور دوسرے سائٹ پہ بھی یہ کٹنگ لگا دی ہے یہ دونوں کٹنگ ایک سائٹ پہ اور دوسرے سائٹ بھی بھی لگا دی ہے اور اب وہ داگے کی مدد سے اس کو میں اس رنگ کے ساتھ باندھ کر ان پر اچھے ترکی سے لپیٹ دوں گا یہ تاکہ یہ اچھے ترکی سے باندھ دی جائے جو برانچز لگائی ہیں ان برانچز کو آپ اس داگے کی مدد سے باندھ دیں گے اچھے ترکی سے تاکہ یہ سرنگ کیوں پر سانی سے چڑھ جائیں اور اب سائٹ پہ ہم بار لگا رہی ہیں جو پلاسٹک کی میرے پاس پڑی تھی اور ایک پلاسٹک کا ٹری تھا یہ اس کے درمیان ہم لگا دیں گے اور اس طرح یہ ایک چھوٹا سپارٹ دنا ہے یہ ایک بوٹل کا ڈککن تھا اس میں یہ پلاور رکھے ہیں اور ساتھ میں یہ سٹون رکھ رہا ہوں یہ جو کٹنگ لگائی ہیں تاکہ یہ ڈیکوریٹ بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں پانی سے مٹی نہ نکل جائے پانی جب لگاؤں تو اس طرح یہ میں نے ڈیکوریٹ کی باسکٹ کومیٹس باکس میں ضرور بدائی ہے